الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین واسولات والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ الطجبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نهبتو منها جميعا فا اما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا قوفن علیہم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ قَابِلِ قَدْرِ عُلَمَاءِ ذَوِي الْاَحْتِرَامِ وَحَاظِرِينُ وَحَاظِرَاتِ سُنِّي اِشْتِمَاعِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیجت والتسلیم کی بارگاہ بے کسپناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اسولات و السلام علیکہ یا رسول اللہ اسولات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ اسولات و السلام علیکہ یا نبی اللہ اسولات و السلام علیکہ یا نور اللہ اسولات و السلام علیکہ یا نور اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابی کا یا حبیب اللہ اسول اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم سنی دعوت اسلامی کا تلنگانہ ریاستی سطح کا یہ عظیم الشان سنی اجتماع جو پہلے روز خاص طور پر خواتین کے لیے ہے اس عظیم الشان اجتماع میں جملہ خواتین و حضرات کی حاضری کو اللہ رب العزت قبول فرمائے اور جو کچھ یہاں سے پیغام ان کے گوشت گزار کیا جائے اس پر پروردگار جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام اس وقت پوری دنیا کے اندر حقوق نسوہ کی بات کی جا رہی ہے اور دنیا کا وہ طبخہ جو عورتوں کو بازار کی زینت اور اپنے مال فروش کے لیے ذریعہ بنایا ہے دنیا کے وہ لوگ بھی عورتوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں اور عورتوں کی عزت و سربلندی کے لیے نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں لیکن میں پورے چیلنج کے ساتھ کہوں گا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر اگر کسی نے حقوق نسوہ کے سلسلے میں آواز اٹھائی ہو یا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے وہ اگر کسی نے عطا کیا ہو تو مجھے ثبوت پیش کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوسائٹی کے ہر مظلوم کا سہارہ بن کر جلوہ گر ہوئے بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سب سے پہلے فائدہ اگر کسی نے اٹھایا اور کسی کو میسر ہوا تو وہ کوئی مرد نہ تھا بلکہ خاتون ہی کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سب سے پہلے فائدہ نصیب ہوا کون نہیں جانتا ابو لہب کی لونڈی سویبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد جب ابو لہب کے پاس جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اطلاع دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اللہ اکبر ابو لہب نے سنتے ہی سویبہ کو آزاد کر دیا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سویبہ سے یہ کہہ رہے ہوں کہ اے سویبہ میرے آنے سے پہلے تو غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اب میری ولادت ہو چکی ہے میں ہر عورت کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کراؤں گا اے خواتین اسلام تاریخ کے اور آق اُلٹ کر کے دیکھیں اور موجودہ دور کا جائزہ لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ دنیا پھر سے عورت کو اسی جگہ پر لے جانا چاہتی ہے جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور تھا آپ دیکھیں بے حیائیاں بڑھ رہی ہیں اوریانیت بڑھ رہی ہے فہاشی بڑھ رہی ہے آوارگی بڑھ رہی ہے اور عورت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام نے تمہیں چار دیواری میں قید کر رکھا ہے تم بھی اپنی آواز بلند کرو اور اپنے حقوق کی بات کرو اور مردوں کے شانہ بشانہ چل کر تم بھی اپنی زندگی کو آزادی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرو لیکن دنیا کے وہ لوگ جو اس قسم کا نعرہ بلند کرتے ہیں انہی کے گھروں کا جائزہ لیا جائے اور انہی کے معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات کہتے ہوئے مجھے بالکل کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے والی عورتیں دنیا میں جتنی پرسکون نظر آتی ہیں ایسی پرسکون کسی اور جگہ پر وہ دکھائی نہیں دیتی آج بھی ماں کے قدموں کو چومنا ایک بچہ اپنی ذمہ داری اس لیے تصور کرتا ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے اور آج بھی بہن کے سر سے دپٹہ اتر جائے تو اس کے سر پہ دپٹہ ڈالنے کے لیے بھائی بے چین ہوتا ہے وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ بہن کے مقام و مرتبے کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا ہے اور آج بھی اپنی بیٹی کی ولادت پر خوشی اگر کوئی باپ مناتا نظر آتا ہے تو یہ بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے آج میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام مغربی ناروں کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ان کی طرف سے پھیلائی جانے والی بے حیائیوں کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ان کے ذریعے فہاشی اور اریانیت کو جو گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جس مذہب اسلام نے عورت کو وقار دیا عورت کو سربلندی عطا فرمائی عورت کو عزت کا تاج عطا کیا آج ضرورتی سمر کی ہے اس اسلام کو فالو کیا جائے اس اسلام کے قانون کو اپنایا جائے اور اس اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا جائے آئیے میں آپ کو بتاؤں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن کس طریقے سے عورتوں کی عزت اور سربلندی کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے مقام و مرتبے کو کس طریقے سے بلند فرماتا ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کو کتنا بلند و بالا مقام عطا کیا اور جس اسلام نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے جس اسلام کے ذریعے اللہ نے عزت اور سربلندی اتا فرمائی آپ اگر تاریخ یا عوراق الٹ کر کے دیکھیں تو ایسی ہزار ہاں خواتین ملیں گی جنہوں نے اسلام کے سلسلے میں تن مندھن سب کچھ قربان کیا اور اپنے وجود کو قانون اسلام کے خلاف گزارنے سے ہمیشہ کے لئے اشتناب کیا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آج کے دور میں کوئی مسلم مرد بے چین ہے اگر آج کے دور میں کوئی مسلم عورت بے چین ہے اگر خوف و حراس کے شکار ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنا اسلام سے تعلق کمزور ہوتا جائے گا خوف اتنا ہی دامنگیر ہوتا جائے گا جسنا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں دور ہوتی جائیں گی خشیت اتنی بڑھتی جائے گی خوف دنیا کا اتنا بڑھتا چلا جائے گا عدم تحفظ کی وہ شکار ہوتی جائیں گی بے قراری ان کے دروازوں پر دستک دیتی نظر آئے گی لیکن جتنا ہی وہ اسلام سے قریب رہیں گی اور اسلام پابن بن کر زندگی گزاریں گی ان کے دل سے دنیا کا خوف بھی نکل جائے گا عدم تحفظ کا احساس بھی نکل جائے گا بلکہ ان کی زندگی ایک پرسکون اور اتمنان بخش گزرتی دکھائی دے گی اس لیے کہ آپ دیکھیں قرآن مقدس نے ذاتہ دیا قیامت تک کے لیے رب ارشاد فرماتا ہے قُلْ نَحْ بِتُ مِنْهَا جَمِعَا ہم نے ان سے کہا اتر جاؤ سب زمین پر اتر جاؤ اللہ اکبر قُلْ نَحْ بِتُ مِنْهَا جَمِعَا یہ کہنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی پشت انور کے اندر ان کی جتنی ذریت تھی سب کو زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا اور اس کے بعد فرمایا گیا فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا پس اگر تمہارے پاس میری ہدایت آجائے فَمَنْ تَبِعَا حُدَایَا فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَازَنُونَ تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ اکبر اسلام یہ آج کا دین نہیں ہے اسلام یہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہونے والا دین نہیں ہے بلکہ اسلام وہ آفاقی دین ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تب سے لے کر انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کو جو قانون عطا کیا گیا وہ اسلام کی شکل میں ہے اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس کتاب کے اندر آئی کریمہ واضح طور پر اشارہ کر رہی ہے جو یہ چاہتا ہو کہ وہ بے خوف زندگی گزارے جو یہ چاہتا ہو وہ غم سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارے تو قرآن نے کہا فمن طبعہ ہدایا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پتہ یہ چلا جو اسلام کو فالو کرے گا جو اسلام کی پیروی کرے گا جو اسلام کے قانون کو اختیار کرے گا جو اسلام کے دستور پر زندگی گزارے گا میرا کریم اس کے دل سے خوف نکال دے گا اسے بے غم کر دے گا اس کے دل سے حراس نکال دے گا اور تاریخ بتاتی ہے کہ جس جس نے بھی تحفظ شریعت اور تحفظ اسلام کے اندر اپنی زندگی گزاری اور پیرویہ اسلام میں زندگی گزاری ان کا عالم یہ ہے کہ بائیس ہزار کے لشکر کے سامنے بھی وہ بے خوف نظر آتے ہیں بے باق نظر آتے ہیں ان کی پیشانی پر شکن نظر نہیں آتی اے خواتین اسلام ذرا آپ دیکھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں کہ عورتوں نے رسول عاظم کے احسان کا کتنا خیال کیا اسلام کے احسان کا کتنا خیال کیا اس لیے کہ عورتیں جانتی تھیں کہ ان کی ولادت کے سرکار کی ولادت سے پیشتر ان کی ولادت کو ایک عہب سمجھا جاتا ان کی پیدائش کو ایک منحوس قرار دیا جاتا اور ان کی پیدائش کے بعد ان کے لیے جینا مشکل ہو جایا کرتا زندہ زمین کے اندر بچیوں کو دفن کیا جاتا میں نے کہا تھا کینیڈا کی سرزمین پر جب مجھ سے کہا گیا تھا کہ پیغمبر رحمت کیوں آئے تو میں نے جواب میں کہا تھا کہ پیغمبر رحمت دہشتگردی کے خاتمے کے لیے تشریف لائے اس لیے کہ دہشتگردی کا معاملہ یہ ہے کہ آج کے دنیا کے دہشتگرد اور آج کے ٹیرریسٹ اپنے بچوں کو نہیں مارتے اور آج کے دور کیا ٹیرریسٹ اگر دیکھا جائے تو لیمیٹیڈ ٹیرریسٹ ملیں گے آج چند ٹیرریسٹ ہوتے ہیں وہ کسی اور کے گھر پہ بم گراتے ہیں وہ سوسائٹ بمبر بن کر کے بے شمار بے گناہوں کو قتل کر دیتے ہیں آج کے دہشتگردوں کا حال یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ملک کو تباہ کرتے ہیں آج کے دہشتگردوں کا حال یہ ہے وہ دوسروں کی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں آج کے دہشتگردوں کا حال یہ ہے کہ دوسرے کے عملاق کو تباہ کرتے ہیں آج کے دہشتگردوں کا حال یہ ہے کہ دوسروں کی آبرو پر ہاتھ ڈالتے ہیں لیکن میرے آقا جب پیدا ہوئے تو ہر گھر میں دہشتگرد نظر آ رہا تھا اس لیے کہ اس طور کے دہشتگردوں سے بڑھ کر کے دہشتگرد کون ہو سکتا ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بچی کو زمین میں دفد کرتا ہو اس سے بڑا دہشتگرد کون ہوگا لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے اس دہشتگردی کے خاتمے کی کوشش کی اور دنیا نے دیکھا کہ جو بچی کی ولادت پر افسوس کرتے تھے مصطفیٰ نے ایسا نظام قائم فرمایا کہ اب جو بچی پیدا ہوتی تھی تو باپ مسکراتا تھا اور خوشیوں میں مچلتا تھا کہ اللہ کی رحمت میرے گھر میں آ چکی ہے تو حضور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے تشریف لائے عورتیں تصورات کی دنیا کے اندر ذرا سوچیں کہ اگر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو آج کسی گھر میں بچی کی ولادت کو اچھی نظر سے نہ دیکھا جاتا بچی کی پیدائش کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے ارش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک صحابی کے گھر میں اس طریقے سے نور کی کرن دیکھی بلکہ نور کی لکیر دیکھی کہ ان کے گھر سے نور نکل رہا ہے جو آسمان تک پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سرکار اس کی کیا وجہ ہوگی میرے آقا نے فرمایا جاؤ جا کر دیکھو ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کسی بچی کی ولادت ہوئی ہو آپ اندازہ لگائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا مرتبہ اور مقام عورتوں کے حوالے سے بچیوں کے حوالے سے صحابہ اور انسانوں کے دلوں کے اندر داخل فرما دیا آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ اے خواتین اسلام پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمہ عورت ما بن جائے تو اس کے قدموں میں جنت رکھ دی اللہ اکبر اور حیرت ہوتی ہے آج جو ہے نعرہ لگایا جاتا ہے کہ عورت ظلم کی شکار ہو رہی ہے عورت زیادتی کی شکار ہو رہی ہے میں کہتا ہوں عورت اسلام کے دامن میں جتنی محفوظ ہے کہیں اور اتنی محفوظ دکھائی نہیں دے گی ہاں البتہ کچھ ظالم ایسے ضرور ملیں گے اور یہ کہاں نہیں ہوتے لیکن اکثریت کا اگر جائزہ لیا جائے اگر اکثریت کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہر گھر کے اندر عورت کو اللہ عز و جل نے عزت عطا فرمائی ہے اور مقام عطا فرمایا ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں عورتوں میں جب تک یہ احساس تھا عورتوں میں جب تک کہ ان کا ضمیر زندہ تھا اور عورتوں نے جب یہ محسوس کر رکھا تھا کہ ہمیں وقار ملا ہے تو اسلام کی بنیاد پر ہمیں عزت ملی ہے تو اسلام کی بنیاد پر تو نتیجہ یہ ہوتا کہ ان کے وجود سے اسلامی اقدار چھلکتے دکھائی دیتے وہ اسلام کی طرف اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے ان کے بچے آگوش اسلام کے اندر اور اسلام کی ماہوں کے اندر ان کے گوت کے اندر پرورش پاتے دکھائی دیتے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں مغربی دنیا کا جائزہ لو حیدر آباد کی سرزمین پر بسنے والی بہت ساری عورتیں جانتی ہیں اور بہت ساری عورتوں کا رشت تعلق جو ہے وہ باہر کی دنیا سے ہوگا بہت ساروں کے رشتے دار مغربی دنیا میں رہتے ہیں اس لیے وہ اگر تحقیق کرنا چاہیں تو تحقیق بھی کر سکتی ہیں مغربی دنیا میں جینے والے غیر مسلموں کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو آپ کو حیرت ہوگی ماں بیٹھی ہے باپ بیٹھا ہے اور ماں باپ کے سامنے مغربی دنیا کے اندر ایک بچی اپنے بائی فرینڈ کو لے کر گھر میں داخل ہوتی ہے باپ کی مجال نہیں کہ اپنی بیٹی سے پوچھ سکے کہ یہ کون ہے ماں کی مجال نہیں کہ اپنی بیٹی سے پوچھ سکے یہ کون ہے لیکن اللہ اکبر کلمہ پڑھنے والی بچیوں کا عالم یہ ہے کہ آدھ بھی حیاء ان کے دامن میں ہے آدھ بھی حیاء ان کی زندگی سے چھلکتی نظر آتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کڑکڑ کے وہ ماں باپ اپنی زندگی گزارتے ہیں لیکن وہ ماں باپ جن کا تعلق اسلام سے مضبوط ہے ان کی بچیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اسلام میں پرورش پاتی ہیں اور حیاء کی پیکر بن کر اپنے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی دکھائی دیتی ہیں آپ ذرا سوچو اندازہ لگاؤ عورتوں میں جب یہ احساس تھا کہ اسلام نے ہمیں عزت عطا کی ہے اور میں عورتوں سے گزارش کرتا ہوں اور اس شہر کی بسنے والی خواتین پڑھی لکھی ہیں اردو سے تعلق ہے دینی کتابوں سے تعلق ہے قرآن و احادیث کا مطالعہ کریں سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو انہیں پتا چلے گا کہ اسلام نے جو حقوق اور مرتبہ خواتین کو دیا ہے کہیں اور اس طریقے سے مراتب دکھائی نہیں دیتے آج اگر ہماری عورتوں کے گھروں سے اور آج اگر ہماری قوم کی بچیوں کے گھروں سے دائیان دین جنم نہیں لیتے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری عورتوں نے اسلام سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیا اور وہ احسان بھول چکی اسلام کا کہ اسلام ہی کی وجہ سے انہیں عزت و سربلندی ملی ہے انہیں مقام و مرتبہ ملا ہے انہیں عزت و سربلندی نصیب ہوئی ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں حضرت امہ سلیم کا واقعہ کون نہیں جانتا اللہ اکبر حضرت ابو تلہا چاہتے تھے امہ سلیم سے نکاح کریں لیکن ابو تلہا بھی آگوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے دل میں خیال تھا امہ سلیم سے رشتہ کرنے کے سلسلے میں امہ سلیم کے یہاں پیغام بھیجتے ہیں اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جانسار صحابیہ برجستہ کہتی ہیں ابو تلہا تم نے رشتہ تو بھیجا ہے لیکن معبودان باطل کی تم پرستش کرتے ہو اور میں مسلمان ہوں میرا رشتہ تم سے کیسے ممکن ہے اگر تم آگوش اسلام میں قدم رکھ لو تو یہ رشتہ میرا تمہارے ساتھ منظور ہوگا اور بلکہ یہی مہر ہوگی اللہ اکبر ابو تلہا نے کہا توڑی دیر سوچ رہے کا موقع دو لیکن گئے گھسل کیا اور آئے اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول اس کے بعد وہ آگوش اسلام میں قدم رکھ چکے یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ نے اپنے کردار سے اسلام پھیل آیا اس لیے کہ اسلام رحمت کا مذہب ہے اسلام امن کا مذہب ہے اسلام سکون کا مذہب ہے دنیا کا قانون سکون نہیں دیتا خدا کا قانون سکون دیتا ہے مصطفیٰ پیارے کی شریعت سکون دیتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دنیا کا کون باپ ایسا ہوگا جو اپنی بچی سے محبت نہ کرتا ہو دنیا کی کونسی عورت ایسی ہوگی جو اپنے شوہر سے محبت نہ کرتی ہو دنیا کی کونسی بچی ایسی ہوگی جو اپنے باپ سے محبت نہ کرتی ہو لیکن میں حیران ہوں یا اللہ ماجرہ کیا ہے کربلا کی تبتیوی ریت پر میں جب اگر وہاں کے منظر کے حوالے سے غور کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے اللہ اکبر بائیس ہزار کا لشکر جرار سامنے ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی پوری فیملی ہے بچیاں بھی ہیں امام حسین کی زوجہ بھی ہیں بیٹے بھی ہیں بطیجے بھی ہیں سب کے سب بہن بھی ہیں سب کے سب موجود ہیں آج کے دنیا کا تھوڑے سے آج کی دنیا کے تھوڑے سے احوال کا جائزہ لو اور تھوڑا سا کربلا کے حوالے سے غور کرو اللہ اکبر امامِ عالی مقام علاجدہی وعلی اسفلات و السلام وہاں کی آخری شب جو کربلا کی ہوتی ہے شبِ آشور امامِ حسین اپنے گھر والوں سے خطاب فرماتے ہیں دیکھو ان کی دشمنی مجھ سے ہے ان کی دشمنی تم لوگوں سے نہیں ہے اگر تم سب جانا چاہو تو جا سکتے ہو میری طرف سے کوئی تمہارے لیے معاخضہ نہیں ہے کوئی سوال نہیں تم جا سکتے ہو میری طرف سے اجازت ہے سب نے بیق آواز یہی کہا ہم مصیبت کے اس موقع پر آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے جییں گے بھی آپ کے ساتھ اور مریں گے بھی آپ کے ساتھ اس ایک جملے کو اور اس ایک جو ہے ماحول کو اور معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے میں آج کی بہنوں سے سوال پوچھتا ہوں آج کی سیچویشن بدلتی نظر آ رہی ہے آج کی حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں جہاں شوہر کے معاملات تھوڑے سے کمزور ہوئے تو اگر بڑے باپ کی بیٹی ہے بڑے گھرانے کی بیٹی ہے تو اب شوہر کے یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا اب میں کے جانے کا وہ خیال کرتی ہیں یاد رکھیں وفادار بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کے سخ میں بھی شریک ہو اور شوہر کے دکھ میں بھی شریک ہوا کرے اللہ اکبر امام حسین نے اس موقع پر کہا تھا جانا چاہو تو جا سکتی ہو اور تم سب جانا چاہو تو جا سکتے ہو لیکن کوئی وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں سب ساتھ دینے کو تیار ہیں رات کڑ جاتی ہے لیکن میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا خاص طور پر آج میری بہنوں کے زمین کو جھنجوڑنا چاہوں گا اور ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آج اگر برائیاں پھیل رہی ہیں بد کرداریاں پھیل رہی ہیں آوارگی پھیل رہی ہے تو اس کے اندر عورتوں کا کتنا قلیدی رول ہے لیکن ہم امام حسین کی یاد منع کر ان کے پیغام اور ان کے خدمت اسلام کو فراموش کیے بیٹھے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کربلا کی تبتیوی ریت کے اندر وہاں کی جو سیچویشن تھی بائی سزار کا لشکر موجود تھا تازہ دم لشکر موجود تھا امام حسین تشریف فرما ہے ان کی اہلیہ تشریف فرما ہے ان کی بیٹی تشریف فرما ہے ان کی بہن تشریف فرما ہے بیٹے تشریف فرما ہے اللہ اکبر تاریخ کی کسی کتاب کے اندر مجھے آج تک یہ جملہ نہیں ملا کہ بیوی نے امام حسین سے یہ کہا ہو میرے سرتاج اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تاکہ ہم تو بچ جائیں اور ہمارا سحاق تو سلامت رہے ایک جملہ تاریخ کی کتاب میں بیٹی یہ نہیں کہہ رہی ہے اب باجان ہم یتیم ہو جائیں گے آپ یزید کی بیعت قبول کر لو بہن یہ نہیں کہہ رہی بھائی یزید کی بیعت قبول کر لو گھر پورا سلامت رہے گا میں حیران ہو یا اللہ آج چھوٹی سی مسئیبت کے موقع پر اگر تنگ دستی کا شکار ہے کوئی تو بیوی کہتی ہے چوری کرو لیکن مجھے پیسے لا کر دو دکائیتی کرو لیکن مجھے زیور چاہیے دنیا کی دوسری عورتیں آئی شموچ کے اندر زندگی گزارتی ہیں میں کس طریقے سے اپنے آرزوں کا گلہ گھونٹوں مجھے یہ چیز چاہیے تم کیسے بھی کر کے لاؤ نہیں آج کی عورت اپنے شوہر سے یہ بات تو کہتی دکھائی دیتی ہے لیکن کربلا کی تبتیوی ریت پر جان کا مسئلہ ہے لیکن نہ بیوی کہہ رہی ہے نہ بیٹی کہہ رہی ہے نہ بہن کہہ رہی ہے کہ یزید کے ساتھ کمپرومائز کر لو میں حیران ہوں یا اللہ یہ وعد وجہ کیا ہے اور سبب کیا ہے تو جواب ملے گا ہر گھر کی بچی یہی کہتیوی نظر آئے گی کہ ایک نہ ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے شہادت تو منظور ہے لیکن اسلام کی نہیں انسان کی شہادت منظور ہے اسلام زندہ رہے گا تو ہر انسان کی زندگی کامیاب اور کامران نظر آئے گی لیکن آج خواتین کی شدت کی وجہ سے بہت سارے مرد رات کو گھروں میں آنے سے گریز کرتے ہیں تاخیر سے گھر پر پہنچتے ہیں غربت و افلاس کی وجہ سے بیویوں کے تانے سننے کو ملتے ہیں اور آج کی بیویاں اپنے شوہر کو یہاں تک کہتی ہیں کہ چوری کرو لیکن یہ لا کر کے دو لیکن تاریخ بتاتی ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی خواتین جب غربت کی چکی میں پیسی جاتی اور ان کے شوہر جن کی آمدنی بہت کم ہوا کرتی اور کبھی کبھی تو فقر و فاقے میں زندگی گزاری جاتی ایسے موقع پر شوہر کے دل و دماغ کے اندر کہیں سے فطور بھی اگر آ جائے تو اس دور کی عورتیں تھی جو اپنے شوہر کو اسلام پر ثابت قدم رکھتی تھی جانتے ہیں آپ شوہر کمانے کے لیے نکلتا تو بیویاں کہتی تھی خبردار حرام کی کمائی لے کر کے مت آنا اس لیے کہ ہم پیٹ کی آگ تو برداشت کر سکتی ہیں جہنم کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتی ہیں یہ ان کے جملے تھے یہ ان کا استقامت فی الدین کا جذبہ تھا جس کی وجہ سے اسلام محفوظ بھی تھا اور جس کی وجہ سے اسلام فروغ بھی پا رہا تھا لیکن آج سوچ بدل گئی آج افکار و نظریات بدل گئے آج خواتین کی سوچ کے بدل جانے کی وجہ سے ماحول بگڑتا جا رہا ہے آئیے اب ان بچیوں کے حوالے سے میں بات کروں جو بچیاں خلاف اسلام جینے کو یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے جییں گی تو رشتے آئیں گے اتنا میک اپ کریں گی تو رشتے آئیں گے اس طریقے سے بے حیائی میں زندگی گزاریں گی تو ہماری زندگی پر سکون گزرے گی میں اپنی بہنوں اور بچیوں سے گزارش کروں گا اے میری قوم کی بچیوں اور بیٹیوں کان کھول کر کے سن لو تمہاری زندگی اس طرح سے پر سکون نہیں گزر سکتی آج بھی زمانے کو تلاش ہے آج کا سرمائے دار بھی اگر اپنی بہو تلاش کرتا ہے تو آج کے دور میں بھی یہی سوچتا ہے میری بہو اللہ کی فرما بردار ہو رسول کی اطاعت گزار ہو خود بھلے کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو لیکن وہ چاہتا ہے کہ بیوی دین کی دائی ہو اور دین پر عمل کرنے والی ہو وجہ کیا ہے کہ وہ جانتا ہے آزاد لڑکی ہوگی تو خود بھی آزاد رہے گی نسلوں کو بھی آزاد رکھے گی گھر کے ماحول کو بھی بگاڑ کے رکھ دے گی اس لیے اب پھر سے دنیا اس طرف جا رہی ہے میں آپ کو بتاؤں ایک تقریب میں میں حاضر ہوا میری بڑی بیٹی کے گھر بر اللہ اکبر رشتے کی بچیاں جمع تھی ایک بچی تھی جس کی عمر بہت کم تھی بہت کم تو نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی ٹھیک ٹھاک عمر تھی لیکن میں دیکھ رہا تھا ساری بچیوں میں وہ بچی ممتاز نظر آ رہی تھی اس لیے کہ سمپل کپڑے تھے سر پہ دپٹا تھا بڑے عدب اور سلیقے سے وہ ساری چیزوں کو اٹھا رہی تھی میں نے اپنی بچی سے پوچھا بیٹی یہ کس کی لڑکی ہے اس نے بتائی فلاں صاحب کی لڑکی ہے میں نے کہا بڑی پیاری لگتی ہے اور بڑی دیندار اور بڑی ساف ستری اور سلیقہ مند لگتی ہے اس کے بعد میں نے میری بیٹی سے کہا میری بچی دیکھو اس نے میک اپ تو نہیں کیا تھا اس نے بہت ٹپ ٹاپ ہو کر تو نہیں آئی تھی لیکن مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرنے سے اس کی عزت بھی ہماری آنکھوں کے اندر نگاہوں کے اندر بیٹھ گئی آج اگر یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں تو اس کی وجہ سے عزت بن جاتی ہے وقار بن جاتا ہے لیکن ہاں اب ایسا بھی معاملہ بنتا جا رہا ہے کہ بہت ساری خواتین اس طریقے سے بھی آزادی کا خیال کرتی ہیں کہ برقہ پہنی ہوتی ہیں مزاج دوسرا ہوتا ہے لباس اسلامی ہوتا ہے سوچ دوسری ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو پاکیزہ کرو اپنی فکر کو اسلامی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کو بھی اسلامی کرو اے خواتین اسلام پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات سے جب بیعت لیتے تو ان سے بیعت کے وقت یہ اقرار لیا کرتے تھے کہ زنا نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گی قتل و گارت گری نہیں کریں گی ان ساری چیزوں کے حوالے سے ان سے اقرار لیا جاتا تھا اے خواتین اسلام آج ضرورتی سمر کی ہے کہ بے حیائی کے ماحول سے بچا جائے بد کرداری کے ماحول سے بچا جائے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں آپ مجھے بتائیں میری بہت ساری بچیاں یہاں پر بیٹھی ہوں گی ایک بار کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی کوئی سہلی ہوتی ہے وہ سہلی سے بڑی کلوز ہوتی ہیں اور اپنے بہت ساری اپنی باتیں اپنی سہلی سے شیئر کرتی ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر رشتے میں کوئی انہیں بہت پسند ہو تو اس کا تذکرہ بھی کر دیتی ہیں اور اللہ رحم و کرم فرمائے واتس ایپ اور فیس بوک اور چیٹنگ کے اس دھور کے اندر کہ کبھی کبھی چیٹنگ میں اور فیس بوک میں کسی سے دوستی ہو گئی تو اس کے اندر بھی گرفتار ہو کر کے اس کی وجہ سے اس کے اندر پریشان ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے حوالے سے مزاج کو جو ہے اور اپنی سوچ کو منتقل کرتی چلی جاتی ہیں اللہ اکبر اب آپ دیکھیں اپنی سہلی جسے آپ نے سمجھا تھا جو آپ کی کلاس میٹ ہے جو آپ سے بہت کلوز ہے آپ باپردہ ہیں آپ باہیا ہیں لیکن آپ نے اس کے ساتھ شیئر کیا فلاں لڑکا مجھے دیکھ رہا ہے فلاں مجھے میسیج کر رہا ہے فلاں میرا رشتے دار مجھے چاہ رہا ہے یہ باتیں آپ نے اس کے ساتھ شیئر کر لیں اب آپ جانتے ہیں ایک دن آپ کی سہلی گھر پہنچی تو اس سہلی کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی میرا خیال ہے کہ تمہارے بھائی سے تمہاری سہلی کے رشتہ کر دیا جائے تمہارے بھائی کا رشتہ تمہاری جو وہ کلوز فرین جو ہے اس کے ساتھ تیہ کر دیا جائے اب وہی سہلی سب سے بڑی دشمن بنے گی اور اپنی ماں سے کہے گی نہیں ماں اپنے بھائی کا رشتہ اس کے ساتھ نہ کرنا اس لیے کہ فلاں لڑکا اسے دیکھتا ہے فلاں لڑکا اسے چیٹنگ کرتا ہے فلاں لڑکا اس کی محبت میں گرفتار ہے اب آپ نے جس سہلی کو سہلی سمجھ کر جس سے آپ نے راز شیر کیا وہی آپ کی دشمن بن گئی اسی کو قرآن نے یہ دنیا کی دشمنی ہے اسی کو قرآن نے آخرت کے حوالے سے بتایا قیامت کے دن جگری دوست بعض بعض کے دشمن بن جائیں گے مگر متقین پتا یہ چلا کہ سہلی آپ کی بہت ساری ایسی بھی ہوں گی جو دشمن بن جائیں گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام اس سلسلے میں ذہن میں رکھیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ غیر لڑکے کے ساتھ آپ کی کوئی آشنائی بھی نہ ہو نہ شیٹنگ ہو نہ اس کے ساتھ میسیج پر کانٹیک ہو اس لیے کہ آپ اس کو کسی کے ساتھ شیئر کریں گی تو آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی اور ساتھی ساتھ آج یہ نئی سسٹم پوری دنیا کے اندر چل پڑی ہے کہ رشتہ تیہ ہو جاتا ہے تو ماں باپ چھوٹ دے دیتے ہیں کہ بیٹی تم فلاں اپنے منگیتر سے فیانسی سے بات چیت کر سکتی ہو آنا جانا شروع ہو جاتا ہے کھانا پینا شروع ہو جاتا ہے رنگ سیرمنی شروع ہو جاتی ہے انگیجمنٹ کے بعد ایک دوسرے کو رنگ پہنانا شروع کر دیتے ہیں اور رشتہ ہونے سے پہلے شادی ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اندر انبن ہوتی ہے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اب وہ لڑکی زندگی بھر کے لیے گھر میں بیٹھ جاتی ہے بمشکل تمام پھر کسی کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے آپ جانتی ہیں یہ سارے وہ خرافات ہیں جس پر اسلام نے پہلے سے پہرہ بٹھا دیا ہے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام اسلام یہ چاہتا ہے عورت بائزت و باوقع بن کر اپنی زندگی کے لمحات گزارے اور اسے دنیا میں بھی سرکھ روئی ملے قابر میں بھی سرکھ روئی ملے اور میدان محشر میں بھی سرکھ روئی ملے اس لیے ہمیشہ ان بے حیائیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں اور میری ماں سے گزارش ہے بہت ساری ماں آج اس اجتماع میں حاضر ہیں میں اپنا امریکہ کا ایک واقعہ بتاؤں پہلی مرتبہ جب میں گیا تھا جب نیو جرسی سے شیکاگو میں پروگرام کے لیے جا رہا تھا تو میری ارلی مارننگ کی فلائٹ تھی میرے دوست صبح مجھے جگانے کے لیے آئے میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کے پورے گھر کی بتیاں جل رہی ہیں دالان کی بتی جل رہی ہے اور تقریباً کمروں کی اور سب بتیاں جل رہی ہیں تو مجھے حیرت ہوئی کہ شاید میری وجہ سے آج ان کو جلدی اٹھنا پڑا ہوگا اور تکلیف ہو گئی میں نے ان سے کہا ماشٹر صاحب میری وجہ سے آج سارے گھر والوں کو تکلیف ہوئی برجستہ انہوں نے کہا کہ نہیں الحمدللہ حضرت میرے یہاں بچے بچے فجر کی نماز کے پابند ہیں اور یہ سارے بچے میرے بیدار ہو چکے نماز کا وقت ہو چکا ہے مجھے حیرت ہوئی امریکہ میں رہتے ہوئے اس طریقے سے نماز کی پابندی علیہ السبہ اس طریقے سے بیدار ہونا مجھے واقعی چوکا دی اس چیز نے اس کے بعد ناشتے پر بیٹھے تو میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کی بچے امریکہ میں رہتے ہوئے اس طرح سے نماز کے پابند کیسے بنے انہوں نے جواب میں مجھ سے کہا کہ میری جوب یہاں لگی تھی یہ 96 کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میری جوب یہاں لگی تھی کچھ دن میں اکیلا رہا بیوی بچوں کو کبھی جدائی کا اتفاق نہیں ہوا تھا اور میں بھی کبھی اپنے بیوی بچوں سے جدہ نہ ہوا تھا لیکن دولت اور ترقی کے شوق نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا اور میں یہاں رہنے لگا چند مہینوں کے بعد میری بیوی نے اسرار کیا کہ آپ کچھ بھی کریں ہمیں امریکہ بلائیں میں امریکہ کے ماحول سے واقف تھا بلکہ ان کا جملہ مجھے آج بھی یاد ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے شارٹ کٹ جہنم کا راستہ امریکہ سے ہے تو انہوں نے کہا یہاں برائیاں برائیاں نہیں سمجھی جاتی بچیوں کی عابرو محفوظ نہیں تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اپنی بچی اور بیوی کو یہاں کیسے بلاؤں کہیں خدا نہ خواستہ یہاں کے ماحول کا اثر ہو گیا تو کیا ہوگا میں اس در سے اپنے بیوی بچوں کو سمجھاتا رہا بلالوں گا بلالوں گا بلالوں گا لیکن اندر سے تڑپ تھی کہ وہ آ جائیں تو کم سے کم مجھے بھی سکون ہو اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے قرآن شریف کی تلاوت جس کا میں پابن تھا میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا اچانک ایک آیت میں نے پڑھی جس کا ترجمہ میں نے پڑھا بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اس آیت کو جیسے ہی میں نے پڑھا گویا میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ بیوی بچوں کو بلانے کے لیے ایک آسان سی ترقیب مجھے مل گئی انہوں نے رات کو اپنی بیوی کو فون کیا اور پوچھا کیا تم لوگوں کی خواہش ہے امریکہ آنے کی انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا ایک کنڈیشن ہے چھ مہینے تک تم لوگوں کی ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ ہو اس طریقے سے تم چھ مہینے تک پابندی سے اگر نماز پڑھو گی تو میں تم کو امریکہ بلا لوں گا بچیوں نے بیوی نے سب نے پابندی شروع کر دی اور چھ مہینے تک پابندی کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کی اور اس کے بعد اطلاع بھی جوائی کہ ہم بالکل نماز کے پنچل ہو چکے ہیں انہوں نے پھر ویزا کے لیے اپلائی کیا اور اس کے بعد ان کی بیوی بچوں کو ویزا مل گیا اور پھر وہ بیوی بچے جو ہے وہ امریکہ پہنچے یہ بات انہوں نے مجھے تفصیل سے بتائی اس کے بعد سلائٹ کا ٹائم ہو رہا تھا میں نے کہا اب چلتے ہیں ائرپورٹ کے لیے تو انہوں نے کہا حضرت اجازت دیں تو میری بچی کو یونیورسیٹی ڈراب کرنا ہے اسے بھی میں ساتھ لے لوں میں نے کہا لے لیجئے کوئی بات نہیں ساتھ میں لے لیے اب گاڑی میں بیٹھے گفتگو چل رہی تھی تو دورانے گفتگو انہوں نے کہا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بچی ماشاءاللہ یونیورسیٹی جا رہی ہے تو کیا وہاں بھی نماز کی پابندی کرتی کہ حضرت آپ اس کا بیگ کھول کر دیکھ سکتے ہیں اس کے بیگ میں آپ کو مسلح ملے گا وہاں بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ نماز عبداللہ ادا کر لیتی ہے اگر ماں اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنا دیں اور بے حیائی سے روکنے کی کوشش کریں تو پھر دنیا کا کوئی بھی ماحول اور دنیا کی کوئی بھی پراغندگی ان بچیوں کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی میں نے ابھی ہمارے ایک ساتھی کا نکاح جس خاتون کے ساتھ کروایا وہ امریکہ کی ایک ریسرچ سکولر ہے آپ جانتے ہیں جب رشتہ تیہ ہو رہا تھا وہ ہے ہندوستان کی رہنے والی لیکن وہاں پر دس سال سے اور ریسرچ سکولر ہیں شکاگو کے اندر انہوں نے مجھے دورانی گفتو کہا کہ حضرت میں نے زندگی میں آج تک ٹی شٹ جینس یا شٹ پتلون کبھی نہیں پہنا میں آج تک الحجاب کے ساتھ شلوار کمیزی کے اندر میں نے اپنی زندگی گزاری ہے ریسرچ سکولر امریکہ کے اندر یہ بات ذہن کے اندر رکھیں اسلام پر عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں اور سب سے بڑی چیز اللہ سکون کی دولت عطا کرتا ہے آج جو بیچینی ہے کون سا گھر ایسا ہے جہاں بچیوں کو لے کر بہو کو لے کر ساس کو لے کر بیٹی کو لے کر عورتیں پریشان نہیں میں نے قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی وہ اسی پریشانی کا سولیوشن ہے میرے کریم نے فرما دیا فَمَنْ تَبِعَهُ دَایَا فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ جو اللہ کے قانون کی پیروی کرے دین اسلام کی پیروی کرے اللہ اس کے دل سے خوف کو بھی نکال دے گا اور اس کو غم سے بے نیاز کر دے گا اے خواتین اسلام آج کا میرا پیغام آپ کو یہی ہے کہ آپ اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور دنیا کی کسی برائی کے اثر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو اس لیے کہ یاد رکھیں اگر دنیا بے چین ہے تو گناہوں کی وجہ سے اس لیے کہ گناہ انسان کے چین و سکون کو ختم کر دیتا ہے اور نیکی انسان کو سکون کی دولت عطا کر دیتی ہے نیکی کر کے کبھی کوئی بے چین نہیں ہوا اور گناہ کر کے کبھی کوئی مطمئن نہیں ہوا آج میرا پیغام میری قوم کی بچیوں کو یہی ہے اے میری بچیوں بیدار ہو جاؤ اے میری بچیوں جاگ جاؤ دنیا تمہیں بگاڑنے کے اوپر چد و جہد کر رہی ہے اور الیکٹرونک میڈیا مارڈن ٹیکنالوجی تمہاری چوانی کو داگتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہیں کسی اور کو نہیں دیکھنا میری بیٹی فاطمہ کو دیکھو اس کے نقشے قدم پر چلو دنیا میں بھی سکون سے رہو گی آخرت میں بھی ایک آخری بات ارز کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں مورشیس کی سرزمین پر میرے پاس ایک نیا کپل آیا اور آ کر کے انہوں نے گزارش کی حضرت ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری زندگی پر سکون گزرے اتمنان کے ساتھ گزرے دونوں میں محبت بھی رہے اور دونوں میں کبھی اختلاف نہ ہو میں نے سنا اور سننے کے بعد دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ صرف دعا کر دوں پھر یہ خیال آیا کہ نہیں ایک جامعہ نصیحت کر دوں وہ نصیحت آج کے اجتماع کی جان ہے جسے غور سے سماعت فرمائیں میں نے ان دونوں سے پوچھا کیا آپ لوگ پر سکون زندگی گزارنا چاہتے ہو انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا آپ یہ چاہتے ہو کہ کبھی آپ کے درمیان اختلاف نہ ہو انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی دونوں کی زندگی بہت سکون کے ساتھ گزرے انہوں نے کہا ہاں تو میں نے کہا بس اس کے لئے ایک نسخہ آتا کرتا ہوں اور وہ نسخہ یہ ہے کہ ہزمن وائف کو اپنی میریج لائف کیسے گزارنی چاہیے اس کے لئے نہ کسی سیریل کو فالو کریں نہ کسی پکچر کو فالو کریں کہ پکچر میں ہیرو ہیروین اور سیریل میں کس طریقے سے وہ لوگ اپنی میریج لائف گزارتے ہیں اسے فالو نہ کریں حضرت مولا علی اور خاتون جنت کیسے زندگی گزارتے تھے بس اس طریقے کی زندگی گزارنے کے لئے ان کے نقش قدم پر چلو تمہاری زندگی میں کبھی خیزہ نہیں ہمیشہ بہار ہی بہار رہے گی تو آج ضرورتی سمر کی ہے کہ ان لوگوں کی ازدواجی زندگی پڑھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المؤمنین کی ازدواجی زندگی پڑھو مولا علی اور خاتون جنت کی ازدواجی زندگی پڑھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو دنیا میں بھی پرسکون قبر میں بھی پرسکون اور میدان محشر میں بھی پرسکون رہو گی مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گی دوسروں تک پیغام بھی پہنچائیں گی مجھے آج بھی یہاں کی مبلغات سے اور یہاں کی معلمات سے بے شمار امید وابستہ ہیں کہ یہ آج اگر بیدار ہو کر اخلاق کی پیکر بن کر کے مصطفیٰ کی محبت کو عام کرنے کے لئے تیار ہو جائیں تو آج بھی محمد بن قاسم جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار تیار ہو سکتے ہیں اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلاو